یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو میرے بھائی کی شادی میں گانے بجانے آئی تھی یہ لوگ کھلے میدانوں میں کپڑے کے ٹکروں سے جھنپلیاں بنا کر رہتے ہیں اور مقامی زبان میں ان کو کڑی وانس لڑکی کا نام پیشم تھا جس کو اور فارم میرے شم کہا جاتا ہے اب پشو کی کہانی اس کی زبانی سنیے سارہ دن شدید دانسز اور انتظار کی کیفیت میں گزر گیا بارات کہیں شام کو آئی پندال میں مجھ سے خواجہ غلام فریدگاہ کلام سنانے کی فرمائش کی گئی کیونکہ میں عارفانہ کلام زیادہ سناتی تھی میں نے ایک کافی چھیل دی جس میں پیا گھر آنے کی خوشی کا ذکر تھا یہ کلام سوز بھرا تھا جس کے بول تھے کیا حال سناواں دل دی ہیں میں نے جب یہ کلام درد بھری آواز میں گروی بجا کر سنانا شروع کیا تو سارہ پندال وجد میں آ گیا حضرین پر ایک سہرسہ تاری ہو گیا ہر طرف سے واوا کی آواز میں آنے لگی اور پھر نگدی کی صورت میں لوگوں نے مجھ پر نوپوں کی بارش کر دی کافی دیر یہی سلسلہ چلا اور پھر میں اپنا نصیب سمیٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی موسیقی کا دور ختم ہوا تو کھانا شروع ہو گیا سبھی ویٹر زغرا بڑے لوگوں کی طرف متوجہ تھے میں ایک طرف سمٹی بیٹھی تھی کچھ دیر بعد بچے کھچے چاولوں کے انتظار کی بجائے میں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ جھنپڑی میں میرے بابا اکیلے تھے راستے میں کریمو چاچا کا ہوتل پڑتا تھا جہاں سے میں نے میٹھے چاول لیے اور جلد جلد اپنی منزل کی جانب روا ہو گئی گھر دور تھا اور ڈانسز بڑھتی جا رہی تھی لمحہ لمحہ ہوا میں تیزی آ رہی تھی راستہ مدھم ہو چکا تھا ہوا کی سائیں سائیں کے ساتھ شور بڑھتا جا رہا تھا مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے بوجھل ہوا اب جھکڑوں میں بدل رہی تھی ساتھ ہی مٹی بھی آنکھوں میں پڑھ رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے اب آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا تب ہی بارش شروع ہو گئی بارش کی وجہ سے ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی میں اپنے نننے سے دل کو متھی میں لیے خوف کے مارے لرستے قدموں آگے بڑھتی جا رہی تھی کپڑے بارش میں بھی گئے تھے اب مجھے سردی لگنے لگی تھی بلاخر بڑی جد اوجہد کے بعد میں اپنی بستی میں داخل ہوئی چند دوسری چھومپڑیوں سے کچھ دور پھٹے ہوئے کپڑوں میں لیٹے بانسوں کی چھتریک کے اندر میر علیف بابا اکیلا لیٹا ہوا تھا امہ کی وفاد دو ماہ قبل ہوئی تھی تب سے ہم اکیلے رہتے تھے جو نہیں جھومپڑی میں قدم رکھا بابا کی کرانے میرا استقبال کیا جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے انہیں سنبھالا اس توفانی بارش نے میرے بابا کو بھگو دیا تھا وہ سردی میں ٹھٹھر رہے تھے پرانے کپڑوں سے بنی چھت سے پانی تیزی سے ٹپک رہا تھا اب توفانی بارش شروع ہو گئی تھی پانی نے گھر کی ہر شے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا ہر چیز بھیگ گئی تھی کھانے پینے کے خالی برتن تیر رہے تھے اور کافی کچھ پانی میں بہ گیا تھا ان جاتی چیزوں کو سنبھالے بغیر میں جلدی سے اپنے بابا کی سمت آگئی اور ان کے سامنے میتھے چاولوں کا شاپر رکھ دیا ان کو سہارا دے کر بٹھایا وہ صبح سے بھوکے تھے شاپر میں ہاتھ ڈال ڈال کر وہ مٹھی سے میتھے چاول منھ میں بھرنے لگے ایک کونے میں ترپال ڈال لکھا تھا وہاں پانی نہیں آ رہا تھا بابا کو میں نے سہارا دے کر ترپال کے نیچے چار پائی پر لٹا دیا بابا کے زخمی پاؤں پر صبح سے چیٹیوں اور مکھیوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی اب زخم سے خون رس رہا تھا یہ حالت دیکھ کر میرے اول لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تب ہی سوچا کاش میری کوئی بہن ہوتی میں روزی کی تلاش میں نکلتی تو وہ میرے پیچھے باب کا خیال رکھتی وہ میرے دکھسک کی ساتھی بنتی لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے بابا نے پکارا تو میں سوچوں کی گہری جھیل سے باہر نکل آئے وہ کہہ رہے تھے بیٹی آج اتنی دیر کیوں کر دی کیا سیہاں تیرے ساتھ نہ تھی تو اکیلی گئی تھی ہاں بابا وہ ایک اور شادی میں چلی گئی تھی سیہاں میرے بابا کی رشتے کی بہن کی بیٹی تھی اکثر ہم دونوں ایک ساتھ گر وی بجانے نکلتی تھی کیونکہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں بستی والوں کے خون سفید ہو گئے ہیں اب تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہر پی کا دکھ آج پھر ان کی زبان پر آ گیا آج کا دور بڑا ظالم ہے ہر طرف افراد تو فری ہے کوئی کسی کا نہیں ہے خون سفید ہو گئے ہیں آج تو سگی بچے بھی اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے مگر تو کتنی اچھی ہے میری سگی بیٹی نہ ہونے کے باوجود میرا کس قدر خیال رکھتی ہے میرا اپنا بیٹا بیٹی ہوتے تو شاید وہ بھی میرا اس قدر خیال نہ کرتے جتنا تور کھتی ہے میں نے ان کو سہارا دے کر بھیگے ہوئے تکیہ کی ٹیک لگا دے تھوڑے تھوڑے چاول ان کے منھ میں اپنے ہاتھ سے ڈالنے لگی گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پلایا وہ صبح سے بھوکے تھے وہ سارے چاول کھا گئے میں نے نہیں بتایا کہ میں بھی بھوکی ہوں جب وہ کھا چکے تو میں نے نائلون کا پرہ تکیہ پر رکھ کر ان کو لٹا دیا اور پلاسٹک کی کور میں لپٹا ہوا کمبل کھول کر ان کو اورا دیا وہ مجھے اچھے نصیب کی دعائیں دینے لگے سارے دن کی بھوکی خالی پیٹ لیتی تو نیند نہ آ رہی تھی بارش تھم گئی تھی ٹرین کھول کر میتھے چنے نکالے اور مٹکے کے پانی سے پھانک لیے پھر میں بھی بابا کے قریب پڑی دوسری چار پائی پر لٹ گئے جانے کہ سپہب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا بستی والے اکثر بابا کو یاد دلاتے رہتے تھے کہ رشمہ تیری اولاد نہیں ہے اسے تو کسی میلے سے اٹھے لات یہ وہاں کھو گئی تھی روتی پھر رہی تھی اس کا کوئی والی وارث نہ آیا تو وارث بن گیا اور اگلے روز ان کے کافلے نے کسی دوسری منزل کی طرف کوچ کر دیا پھر انہوں نے لاہور کے پاس آ کر پڑا اوڈالت مجھے بابا کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو گیا تھا انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنوں کو بھول گئی وقت گزرتا گیا میں جوان ہو گئی بابا کی بیوی امہ حاجرہ نے مجھے گربی بجانا اور کافیاں گانا سکھا دیں کہ کوئی ہونا تو حوث کے ذریعے کچھ کما کر پیٹ بھر سکھوں میں چودویں کا چرتا چاند تھی کہ میرے آگے سب سکھیوں کی جوانیاں ماند تھی میرے نگ سرخ گلابی نینکشتی کے آنکھیں سیاہ اور چہرے پر مسومیت تھی جبکہ بستی کی ساری لڑکیاں ساملے رنگ کی تھی میں میں شہزادی لگتی تھی بستی والے میرے کانوں میں زہر بھری یادیں انڈلتے مگر مجھے اپنا بچپن بلکل یاد نہ آتا میں نے تو ہوش سمحالتے ہی بابا اور امہ کو ہی اپن امہ باپ آیا تھا بابا مداری تھے وہ بنگرے اور بکرے کو لیا بستی بستی گھومتے تھے یہی ان کی روزی کا ذریعہ تھے امہ مٹی سے کھلونے بناتی گویا اور گویا کا گھر تعمیر کرتی جو بچوں کے علاوہ بڑی عورتوں کو بھی پسند آتے تھے ایک دن امہ کو ایسا بخار چڑھا کہ پھرس نے اترنے کا نام ہی نہ لیا وہ کمزور ہوتی جاتی تھی سوک کر کانٹا ہو گئی اور اندر طوے کی طرح سیاہ ہونے لگی بلاخر وہ اپنی آخری منزل تک جا پہنچی ایک صبح سوکر اٹھے تھے تو خاموش لیٹی تھی مگر اس جہاں میں نہیں تھی وہ بڑی اچھی عورت تھی مجھے ماں جیسا پیار دیا پالا پوسا اکثر رات کو سوتی تو امہ کو یاد کر کے بہت روتی تھی نیند میں امہ امہ پکارتی تھی بعض اوقات یوں لگتا جیسے ماں اپنی نرم انگلیاں میرے بالوں میں پھیر رہی ہو رمہ کو فوت ہوئے ایک ماں ہو گیا تو ایک دن میں نے گڑوی پکڑی اور باراتوں میں گانے لگی جب گار ہی ہوتی لگتا دل اندر سے جل رہا ہوتا تھا اصل میں گڑوی والیوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے عورتخہ کسی قبیلے کی ہو آبائی سوسائٹی کی وہ اپنے گھر میں ہی سجتی ہے میری آواز میں جو سوز تھا اس نے مجھ کو بہت جلد مقبول کیا اور شہرت ملنے لگی مدر میں چادر لپیٹ کر ہر تقریب میں جاتی تھی اور گڑوی والیوں کی مانند بن ساور کرنا جاتی تھی میں بڑے درد کے ساتھ آرفانہ کلام سناتی تھی مجھے کو لوگ شروع میں دوسری گانے والیوں سے کم پیسے دیتے تھے کیونکہ میں اپنے جسم کی شیشے کی اندنمائش نہیں کرتی تھی اپنے آپ کو امیروں کی دست درازی سے محفوظ رکھتی تھی میں دوسری سب لڑکیوں سے مختلف تھی کئی بار میں نے اس گانے بجانے کے ہنر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کئی بار با عزت ذریعہ روزگار کی خاطر معاشرے کے ٹھکے داروں اور اصلاح پسندوں کی مدد چاہی لیکن ہر کوئی میری عزت اور جوانی کے پیچھے تھا کئی دولت مند جوانوں نے ایک رات کے بدلے اتنی دولت کی پیشکش کی جو مجھے ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی کئی بار میری پابدامنی پر ہاتھ ڈالا گیا مدر میں نے خود کو بچا لیا اور دولت کی خاطر یہ سطح سودا نہیں کیا پھر بھی میرے پاس نیک چلن کا کوئی ثبوت نہ تھا کیونکہ میں ایک گلوی والی تھی ایک صبح آئی سب کچھ بدل گیا ہماری جھومپلی میں سورج کی کرنوں نے ابھی اندر جھانکنے کی حمد نہیں کی تھی کہ انقلاب آ گیا ہر طرف بستی میں شور مجھ گیا کوئی بہت بڑی تبدیلی دروازے پر دستک دے رہی تھی اور یہ دستک دینے والا خوبصورت گورا چٹا بڑی بڑی موجھوں والا پولیس آفیسر تھا اس کے ساتھ کافی پولیس والے آئے تھے جنہوں نے ہماری غریب بستی میں ہلچر مچا دے تمام تر فوکس بابا پر تھا اور وہ پولیس والے کو ٹھیک طرح جواب دینے سے کاثر تھے کسی نے مخبری کی تھی کہ اس مداری نے ایک بچی کئی سال پہلے میلے سے اغوا کی تھی میں نے دیکھا کہ بابا کو پولیس نے گھیر لیا ہے ساتھ میں سوالوں کی بوچھار کر دی ہے میں جلدی سے دولی گئی وہاں جا کر پتہ چلا کے وہ میرے بارے میں سوالات کر رہے ہیں میں ان کو دیکھ کر سہم گئی پولیس آفیسر کے بال کمپٹیوں کے پاس سے سفید ہو رہے تھے لباس اس کی شخصیت کی طرح اجلا تھا وہ بہت باروب تھا مجھے اچھا لگا مگر مسلسل وہ میرے باپ کو ڈانٹ رہا تھا اسی لئے مجھے برا لگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا سچ بتا کو اس بچی کے بارے میں ورنہ تم کو پھانسی پر لٹکا دوں گا بتاؤ یہ کس کی لخت جگر ہے جسے تم نے اغوا کیا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے بابا کو کچھا چھا جائے ہمارے ہمسایہ رکھی نے بھی گواہی دی کہ ہاں میرے بابا سوال نے دس بارہ برس قبل اس لڑکی کو میلے سے اٹھایا تھا اچانک پولیس افسر میری طرف بڑھا اس نے میری کلائی پکڑی تو چوریاں ٹوٹ گئیں اور کلائی پر کالا نشان واضح ہو گیا یہ چاند گرہن کا نشان کہلاتا تھا جو میری کلائی پر پیدائشی تھا نشان دیکھتے ہی پولیس افسر کی آنکھیں بھرائیں اس نے میری بہنہ اے کہہ کر مجھ کو اپنے سینے سے لگا لیا میں اس کی وہ کھوئی ہوئی بہن تھی جس کی برسوں سے اسے تلاش تھی یہ میرا بڑا بھائی ازفر تھا اور میں اس سے پندرہ برس چھوٹی تھی نوشابہ میں نے تم کو بستی بستی شہر شہر بھونڈے جب سے پولیس میں ملازم ہوا ہوں میں تمہاری تلاش میں بھتک رہا ہوں امی ابو تمہارے لئے رورو کر بینائے کھو بیٹھے ہیں اس مداری نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے اس نے ہم کو انداروں پر لٹایا ہے پل پل ترپایا ہے ہر قسموں کی آسائشیں اور سہولتیں ہوتے ہوئے تم اس گندے ماحول میں جینے پر مجبور ہوئیں بہن اب جلدی کرو اور میرے ساتھ گھر چلو اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی میں اجنبی اور حیران نظروں سے کبھی پولیس آفیسر اور کبھی بابا کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھیں نیر بہار ہی تھی میں بھی روتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی پولیس آفیسر نے کئی سوال کیے لیکن مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا پچھلی زندگی کا اگر کوئی دھندلا سا خاکہ بھی میرے ذہن میں ہوتا تو میں فوراً اس میں رنگ بھر دیتی بستی والوں نے بابا کے بے اولاد ہونے اور مجھے میلے سے اغوا کرنے کی تصدیق کر دی تھی اب پولیس آفیسر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا وہ مجھے ساتھ لے کر چلے میں نے مول کر دیکھا بابا غمدی نظروں سے مجھے جاتا دیکھ رہا تھا تب ہی میرے قدم واپس پلتے اور میں بھاگ کر ان کی طرف گئے ان کے گلے سے لکر سسک سسک کی رونے لگی ایک طرف روش مستقبل کا خواب تھا اور دوسری طرف میرماز تھا جہاں میں ابھی تک کھڑی تھی امہ کے کہے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے ریشمہ پیاری بیٹی میرے سوال بابا کا خیال رکھنا اپنے بابا کو دکھ مک دینا ایک سوچ جا گی میں نے مدعی کی طرف دیکھا اور پھر کہا بھائیہ بابا نے مجھ پر ظلم نہیں کیا اس نے آپ لوگوں کو ڈھونڈا تھا جب کوئی نہ ملا تو بیٹی بنا کر پاس رکھ لیا شکر ہے کہ انہوں نے سنبھالا اگر میں گندے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو سوچو پھر کیا ہوتا میری تقدیر میں یہی لکھا تھا ان پر ناراض مت ہوں بلکہ ان کو بھی ساتھ لے چلو تب ہی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اکیلی نہیں جا سکتی کیونکہ یہی اب میرے بابا ہے ساری بستی کو سامپ سون گیا وہ خاموش تھے مکمل سناٹا تھا بابا کی سسکیاں تھم گئیں انہوں نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا کر کہا میری بچی جب تو نہ سمجھ تھی میں نے تیری حفاظت کی اب تیرے اصل وارث آ گئے ہیں اب تم جاؤ یہ کہتے کہتے وہ گرنے لگے اور پھر ان کی روک کفص انسری سے پرواز کر گئی کیونکہ وہ میری جدائی نہ سہ سکے تھے آج میں خوشیوں میں گھری ہوں مگر اپنے بابا کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ وہ ایسے باپ تھے جو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہیں موسیقی